موسیقی نمسکار سواگت آپ کا آبدہ کا سابنا کے ایک اور نئے انکھ میں گرمی کی تپش دیش کے بڑے حصے کو ستھتا رہی ہے لیکن ایسے میں ایک اور بڑا خطرہ منڈرانے لگا ہے اور وہ ہے دعوانل یعنی جنگل کی آگ کا کیا آپ جانتے ہیں کہ دیش کے 35 پرتشت سے ادھک بنکشتروں میں بار بار دعوانل کے چپیٹ میں آنے کا انمان لگایا جاتا ہے جبکہ لگ بگ 8 فیصد بنکشتر میں اتیا ادھک آگ لگنے کی آشنکائیں ہیں اور جب یہ آگ لگتی ہے ہمارے سنسادھن چاہے وہ ونسنسادھن ہو یا قیمتی جیویک پارستت کی تنتر کا ایک بڑا حصہ اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے لیکن چتہ کی بات یہ ہے کہ جنگلوں کی آگ کا مکھے کارن مانو جنیت ہے یعنی ہم اور آپ تو آج بات اسی گمبھیر بدے کی جنگل کی آگ تو آخر یہ کتنی بڑی سمسیاں ہے اور کیا ہے یہ اس کو ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کچھ تتھیوں کے ذریعے تو آپ سمجھیں کہ جو یہ جنگل کی آگ ہے بھارتی ونکشتر اتیا ادھک جوکھم کے دائرے میں ہے 80.7 ملین ہیکٹر ونکشتر کا آکلن ہے اور ریپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمارے ونکشتر زیادہ تر جوکھم کے دائرے میں آتے ہیں اس کے لئے ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ پچھلے دشکوں میں ون اگنی یا داوانل کہیں ان کی گھٹاوں میں وردھی ہوئی ہے اور اس کی انٹینسٹی یعنی تیورتہ بھی بڑی ہے اگر ہم پچھلے اکٹوبر 2020 اور چار اپریل 2021 کے بیچ کے اگر بات کریں تو اترہ کھنڈ میں صرف لگ بھگ 1000 گھٹائیں چھوٹی بڑی سامنے آئی ہیں جس کا مطلب یہ کہ 1297 ہیکٹر ون تباہ ہوئے ہیں تو یہ آپ سمجھیں کہ کتنی بڑی آپدا ہے اور اسی دوران نومبر 2020 جنوری 2021 کے بیچ میں اترہ کھنڈ میں 470 گھٹائیں ہوئی یعنی کم سمجھ میں زیادہ گھٹائیں ہوئے اور اسی دوران ناغلینڈ منیپور اڑشا سے بھی گھٹناوں کی رپورٹنگ ہوئی وہاں بھی اس طرح کی گھٹنائیں دیکھنے کو بلی ساتھ ساتھ اگر کارن کی بات کریں تو مول کارن جیسا میں نے بتایا کہ کہیں نہ کہیں ہیومن انٹروینشن یا مانو جنیت اس کے پیچھے کارن ہے کچھ طرح کی لاپرواہیاں ہیں خاص کر ون اتفادوں کے سنگرہن کے دوران پارم پر ایک بھومی اپیوک کے ساتھ شیڑ چاڑ کی بھی کا بھی ایک بڑا کارن ہے کرشیدہ اور مانو کے لاپرواہی بھی اس سے جا کر جڑتی ہے آگ ایسی جگہوں پہ لگتی ہے جہاں پہ اگنی شمن یا کہیں اسے بجھانے میں دیری ہوتی ہے پربھاوی اگنی پربندھن ایک سمدھان کے دشری سے دیکھا جائے تو اس پہ کام لگتار آگے بڑھ رہا ہے اور ہمارے پاس ایک راشترکاری اوجنا دوہزار اٹھارہ بھی تیار کی گئی ہے بہتر اگنی روک تھام اب بھیاسوں پر زور دیا جا رہا ہے کام تیزی سے چل رہا ہے پریشکشت کاربل کا استعمال ہو اس پہ بھی زور دیا جا رہا ہے جہاں تک سمدھان کی بات ہے الگ الگ جو ایجنسیاں ہیں چاہے وہ عام سمدھائے ہیں آبدہ کی ایجنسیاں ہیں ان کی بھی دائیتووں کو نردھارت کیا گیا ہے ان کی بھومکاؤں کا نردھارن کیا گیا ہے جو الگ الگ جنسیاں جو اس کے شمن کے لیے ذمہ دار ہیں اس گنبیر مدر پہ باتشت کرنے کے لیے میرے ساتھ تین بہت خاص مہمان جڑ چکے ہیں آئیے ان سے آپ کا پریشوہ کرا دیں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈاکٹر سنیش بکشی جی ہیں جو آئی جی ہیں ون پریورن اور جلوائی پریورتن منچوالے سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ شری کنال شت ستیارتی صاحب ہیں سنکت سچیب نیتی اور یوچنا انڈیے میں اور ہمارے ساتھ انوپ سنگھ ہیں ڈی جی ہیں بھارتی ون ساروکشن کے بہت دو سواکت آپ تینوں کا سب سے پہلے کنال جی میں آپ سے یہ بات سمجھنا چاہوں گا کہ آنکڑے یہ دکھا رہے ہیں صرف پچھلے اپریل کی ہی بات کر لیں تو اس میں بھی بہت ساری گھٹایں سامنے کو دیکھنے کو ملی ہیں کتنی بڑی سمجھا اس وقت ہے یہ دیش کے لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے ذرا اس کے بارے میں بتایں بنوں میں جو آگ کی سمجھا ہے یہ بہت بڑا مدہ ہے اور اس میں بردی ہوئی ہے اس میں کوئی دومت نہیں ہے کئی کارنوں سے ون میں آگ کی بڑھوتری ہوتی ہے سب سے پہلے کی تاپمان کافی بڑھا ہوا ہے آپ نے سنا ہوگا آرچ کے مہینے سے فروری کے مہینے سے ہیٹ ویو کے نمبر آف دنوں کا اضافہ ہوا ہے کئی راجیوں میں پاس کر کے سینٹرل انڈیا میں تیسٹ انڈیا میں بہت زیادہ ہیٹ ویو کا پرچلان ہے بہت زیادہ پریشانی ہوئی ہے اس سے اور اس کی پریشانی کا کارن جنگلوں کی آرک کی روپ میں بھی بدلتا ہے جب گرمی بہت پڑتی ہے بہت دنوں سے بارش نہیں ہوتی ہے اور سوکھا کا لمبا درال ہوتا ہے اس سمیں جنگلوں کے آگ میں اضافہ ہوتا ہے تو مارچ کے مہینے میں اپریل کے مہینے میں جنگلوں کے آگ میں بڑھوتری ہوئی ہے اور یہ تیتہ کا وشہ ہے اور بہت ساری آگ جیسا آپ نے بتایا مانویے کارونوں سے ہوتا ہے نمبر پرسن سے زیادہ آگ دیش میں مانویے کارونوں سے ہوتا ہے پرسن سے زیادہ آگ سڑک کے ساتھ ہوتا ہے اور پیچاس پرسن سے زیادہ آگ جہاں مانویے سے رہتے ہیں گاؤں ہو چھوٹا یا قصبہ ہو شہر ہو اس کے آس پاس ہوتا ہے بلکل یہ ضروری ہے سمجھنا کہ جب گرمی پڑھ رہی ہو ہیٹ ویب کا دن بڑھ گیا ہو بہت دریش نہ ہوئی ہو جنگلوں میں انفلمیبل مٹریل پڑھا ہو اور اگر لا پروائی مانویے کے دورہ کی جائیں تو اس کا قارن ہے جو دکھنے کو مل رہا ہے جنگلوں میں آگ آگ بڑھی ہے جی انوب جی ہمیں یہ بتائیں ہمارے درشکوں کے لیے کہ اس وقت جہاں تک دعویٰ نہ لیا ون اگنی کی بات ہے کیا پردرش ہے کچھ انومان یہ بتاتے ہیں کہ پچھلے دو درشکوں میں دس گناہ تک بڑھتری ہو چکی ہے جہاں تک آکڑوں کا سوال ہے پچھلے سال تریف ساڑھے تین لاکھ ون اگنی کی دیٹیکشنز ہوئے تھے جب ساڑھے تین لاکھ ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب ساڑھے تین لاکھ آگ نہیں ہے بلکہ یہ دیٹیکشنز ہے جتنی بار بھی سنسر نکلتا ہے سیٹلائٹ نکلے گا آگ اگنی کی اوپر سے ون اگنی کی اوپر سے تو وہ بتائے گا کہ یہاں آگ لگی ہوئی ہے دوسرا سنسر نکلے گا تو وہ بھی بتائے گا کہ یہاں آگ لگی ہوئی ہے تو آگ کی گھٹنائیں ساڑھے تین لاکھ نہیں تھی پر انتو ساڑھے تین لاکھ بار جو ہے ڈیٹیکشنز ہوئے اس بار اس سیزن میں ابھی تک دو لاکھ ایک ہزار ڈیٹیکشنز ہوئے ہیں تیس اپریل تک تو اگنی کی گھٹنائیں اس سیزن میں پچھلے سال کے سیزن میں تھوڑی سی کم ہیں اور ادھر پچھلے ایک ہفتے سے بارش بھی ہو رہی ہے دیش کے کاتھ کی علاقوں میں جی بلکل ڈاکٹر بکشی اب استطیق یہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں دشت طور پر بڑھتری ہو رہی ہے گر بھی بڑھ رہی ہے کس طرح کی کوششیں یا کہیں کس طرح کے الارٹ اس کی اس طرح پر کام ہوا ہے تاکہ اس کو جلدی سے جلدی پہجان لیا جائے جیسا کہ ابھی ہمارے وقت آؤں نے بتایا کہ آگے کی سمسیہ اس سیزن میں کافی زیادہ دیکھنے کو آ رہی ہے ہم لوگ ٹونٹی فور انٹو سیون تت پر ہیں کیندر اور راج جو ہے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں ہم ایف ایس آئی کے جریعے جو تین الارٹ راجیوں کو جاتے ہیں وہ راج جو ہے وہ الارٹ پا کر وہاں کے جو فرنٹ لائن سٹاف کو تت پرتہ سے آگ گزانے کا کام وہاں پر جاری کر دیتا ہے اور اس میں بیبند پرکار کی ایجنسی نہ کیول ون بیباگ بلکہ سمست ایجنسیاں جو جلے کی ہوتی ہے وہ اس پر توریت روپ سے کاروائی کر کے آگ بجانے کا کام کر رہی ہے اور کہیں پر بھی ایسی گھٹنا نہیں ہوئی ہے ایک یا دو چھتروں کو چھوڑ کر جس میں کی آگ جو ہے چھوٹی آگ بڑی آگ کے روپ میں پریورتیت ہوئی ہے تو نشیط روپ سے یہ ایک چیلنج ہے راج جی سرکاروں کے لیے ون چھتروں کے لیے اور راشتری جو ہمارے پروٹیکٹیڈ ایریاز ہیں جو ٹائگر ریزرورز ہیں ان سوی کے لیے ایک چیلنج ہے اور اس چیلنج کو ہم بکھوی سے لے رہے ہیں اور ساتھی ساتھ آگ بجانے کا کام توریت روپ سے چل رہا ہے جی بلکل نشیطور پر کئی کوششیں ہو رہی ہیں اس پہ بھی ہم نظر ڈالیں گے فیلالہ بنے رہے ہمارے ساتھ ہم یہاں پہ ہم رکھ رہے ہیں ایک چھوڑے سے بریک کے لیے تو آبدہ کے استعابنہ میں ہم تورنٹ حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد چکرباد ایک وناشکاری آبدہ ہے یہ آپ کے گھر ایوہم سمپتی کو تہس نہس کر سکتا ہے جدی آپ چکرباد میں پھنس جائیں تو سادھارن وستویں بھی آپ کے لیے اپیوگی ایوہم جیون رکشی ثابت ہو سکتی ہیں ایمیجنسی کٹ فرسٹ ایٹ باکس مضبوط رسے لالٹین بیٹری سے چلنے والی ٹوچ تتھا اترکت بیٹرییاں تیار رکھیں پریابت تازہ پانی سوکھا بھوجن مومبتیاں ماجس تتھا کیروسین اپنے پاس رکھیں اس کے علاوہ اپنے مہتوپون دستاویز واتر پروف بیگ میں اپنے ساتھ رکھنا نہ بھولیں تیاری میں ہی سمجھداری موسم کے مطابق خان پان بدلنا ہماری پرمپرا ہے ہلکا اور پوشٹک بھوجن گرمی کے دنوں میں سہت اچھی رکھتا ہے ادھک پانی کی مادرہ والے موسمی بھل اور سبزیاں شریر کو تھنڈا رکھتے ہیں پیاز کا سلاد اور نمک جیرے والا کچھا آم جیسے پارمپرے کچار تاپ گھات کو روکتے ہیں طاقت دینے والے پراکرتک طرل جیسے O.R.S ناریل پانی مینگو پانی چھانچ آمپنہ مون کا پانی پیئے شراب چائے کافی اور سوفٹ رنگ ڈالے اتیادھک نمک مسالے تلا ہوا اور اچھ پروٹین والا بھوجن ڈالے باسی کھانا نہ کھائیں مانسہاری لوگ تلے یا لال مانس کی جگہ بھولا ہوا مانس کھائیں اچھا کھائیں سوست رہیں سرکشت رہیں ڈی ایم اے ایوم آئی آئی پی ایچ جی دوارہ جنہت میں جاری اوبریک کے بعد ایک بھر سے آپ کا سواگت آبدہ کا سامنا میں اور آج بات ہو رہی ہے ڈاوانل یعنی جنگل کی آکی ہمارے ساتھ ہمارے وششک جڑے ہوئے ہیں کنال جی ہمیں اب یہ بتا ہم نے حالات کی ایک طرح سے پڑتال کر لی اب یہ بتائیں کی کس طرح کے اپائے ہو رہے ہیں انڈیے میں کس طرح کی گائیڈ لائنز کس طرح کی کوششوں کے ساتھ سامنے آیا ہے اب پچھلے دنوں میں جو راستری آبدہ پردکرن میں ہم نے بہت سارے پریاس کپی سالوں سے کر رکھے ہیں سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارا پورے بھارت ورش کا ناشنل ڈیزاسٹر مائنٹ 2019 ہے اس میں پوری وسترپ ریپورٹ اور پوری کاروائی کے بارے میں کاریوجنا بنانے کے بارے میں بسترپ روپ سے لکھا گیا ہے دویا سولا میں جو ناشنل پلان تھا اس میں اس کا جکر نہیں تھا بٹ ون اگنی کو دیکھتے ہوئے اس کی بڑھتی ہوئی سمکھیا اور بڑھتے ہو پرباہو کو دیکھتے ہوئے اس کو سمیلت کیا گیا ناشنل پلان میں پہلا یہ دوسرا جو ایک پوری دنیا میں ایسا نہیں کہ بھارت ورش اکیلا دیش ہے جہاں پہ ونوں میں آگ لگتا ہے تو جو امریکہ ہے برہ آسٹریلیا ہے جہاں بھی ونوں میں آگ کی قطع ہے ان دیشوں سے بھی جو انہوں نے سیکھا ہے ونوں میں آگ لڑنے میں تچتا پانے کے لیے اس پر ایک کتاب بیسٹ پریکٹسز گلوبل بیسٹ پریکٹسز آن فورسٹ فائر مینجمنٹ بھی ڈی ای میں نے پبلش کیا ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم بیدیشوں سے سیکھیں کہ ان کے ہاں کیسے وانانگلی پہ روپ تھام کرتے ہیں ضروری یہ ہے کہ ہماری جو پرانے گاؤں کی پرمپرائیں تھیں اور جو گاؤں کے لوگ جنگلوں کے ساتھ رہتے تھے وہ کس طریقے سے ونوں کے آگ پہ کنٹرول پاتے تھے اور اس کے لیے بھی ایک پروجیکٹ اور ایک سٹڈی کی جاری ہے پورے بھارت برش میں کہ کیا پرانے سنسکرٹیوں میں پرانے پرانے گاؤں میں پورے بھیدان طریقوں کے جو وانانگلی کو روکنے کے جو طریقے تھے اس کو بھی سملت کیا رہا ہے اس پر بھی سٹڈی کیا جا رہا ہے تو ضروری یہ ہے کہ ہم پورے وشف سے سیکھنے کی کوشش کریں کہ وانانگلی پہ روپ تھام کیلئے کیا پہل ان دیشوں میں لیا جا رہا ہے اس کو کیسے اپنے دیش میں لائی جا سکے اور یہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں جمینی سطر سے کہ گاؤں کے لوگ جو بڑھوں کے ساتھ اتنے سالوں سے رہتے ہیں وہ کیسے وانانجنی پہ مینج کرتے تھے دونوں طریقے کے پرتیگیاں چل رہی ہیں دونوں پہ کافی ڈیٹا آ رہا ہے کافی رسرچ ہو رہا ہے اور ان سب سے جو نکل کر آ رہا ہے اس کو ہم جمینی سطر پہ راجیوں کے ساتھ لیں اپسیس کر رہے ہیں تو ابھی جو کوششیں چل رہی ہیں ابھی جس طرح کی پریکٹیسز ہیں اس کو بھی کیا اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بدل رہی ہیں جلوائی پریورتن چاہے تاپمان کی بڑھوتری ہو کنال جی مطلب اس طرح پہ یہ بڑی پرپلم ہے کلائمیٹ چینج اور بڑھتے ہوئے تاپمان سے وانوں میں آنگ لگنے کی پرورتی بڑھی ہے پورے دنیا میں بڑھی ہے اور اس پہ ضروری اس لئے میں نے بتایا میں دوبارہ بولنا چاہوں گا یہ ضروری ہے کہ یہ پتا کریں کہ دنیا میں کیا تقنیق بہتر ہے اور کیا طریقہ جو مارچ کا سیزن اپریل کا سیزن شروع ہوتا ہے وانوں کے آگ کے لئے اس سے پہلے ایسا کیا کر لیا جائے تاکہ وانوں میں آگ کم لگے یا بالکل نہ لگے وہ ضروری ہے سیکھنا دنیا سے اور دوسرا یہ بھی کہ جو ہمارے پرمبرک طریقے ہیں ان کو بھی اپنایا جائے اور سب سے امپورٹنٹ ہے جو سب سے مہتپون ہے وانوں کے آگ کے لئے وہ ہے جو جلنسیل پردات ہوتا ہے جیسے پتے سوکھا پتہ جو گرا ہوتا ہے جنگلوں میں پرانے زمانے سے انگریجی میں اس کو کنٹرول برننگ بولتے ہیں اس کا اجازت کی آتا ہے جنگلوں کے آگ کے سیزن کے پہلے ہلکا جلا کر اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے دوسرا ہے کہ اس رمانگری کو وہاں سے نکال لیں اور اس کا کوئی استعمال کیا جا سکے اور اس سے لوگوں کی روزگار کی بڑھوتری ہو اور تیسرا ہے دو جنگلوں کے بیچ میں فائر لائن کا نرمان کرنا پرانے زمانے سے سو صاحب سے جنگلوں کے بیچ میں لائن ہوتی ہے اس کو ملتے ہیں وہاں پہ کلیرنس ہوتا ہے کوئی منصفتی نہیں آتا ہے کوئی پودا نہیں آتا ہے بلکل نہیں بلکل بلکل ان سب کو مینٹین کر کے روزگار کرنے کی کوشش پوری دیشت میں چل رہی ٹھیک ہے انوب جی اب جس طرح کی حالات ہیں کیا آپ کہیں گے کہ جس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں مثلاً کی جیسے سیٹلائٹ کا استبال کیا جا رہا ہے جس طرح سے وششنگیوں نے بتایا ابھی صحیح سمائے پر صحیح سوچنا ملے عام لوگوں کو بھی ملے اور اگری شمن کی کوششیں بھی زلدی سے شروع ہو اس کو لے کر کیا کچھ پرگتی ہوئی ہے اور کس طرح پہ اب آگے کے لیے بھی کام ہو رہا ہے دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایک ون اگمی پورٹل ہے تو جو لوگ انٹرنیٹ اسپیمال جانتے ہیں یا جو لوگ سیلپون پر رہتے ہیں اور آج کل سمارٹ پون سبھی کے پاس ہیں تو ون اگمی پورٹل میں کافی انفارمیشن رہتی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ہم لوگ جو ہیں تین ایلرٹس بھیج رہے ہیں مینلی فورسٹ دیپارٹمنٹس کو تو پیدا تو پری فائر ایلرٹ بولتے ہیں مطبع آگ لگنے کے پہلے ہی ہر خزدے کو ہم لوگ ایک ایمیل بھیجتے اس میں بتاتے ہیں کہ کون کون سی جگہوں پر آگ لگنے کے چانسز زیادہ ہیں کون سی کرٹیکل آگ لگنے کے چانسز زیادہ ہیں تو ان ایمیل سے پوری انفرمیشن ہوتی ہے فائلز ہوتی ہیں جو کی گوگل ارٹ پہ پھل جاتی ہیں تو اس کی کتنی ستیکتہ ہوتی آنوب جی جو یہ آپ بتاتے ہیں یہ جو ایمیل بھیجتے ہیں اور جو آشنکائیں جتاتے کتنی ستیکھ ہوتی ہیں کافی کافی مطلب میں کہتا ہوں نبی پرسنٹ سو پر آگ لگنے کے ایمیل ایمیل ایسے میں ایسا ہے کی ایمیل سو جاتی ہیں سرکاری مطلب کون ویبھا کو لیکن ایسے میں ایسے میں ایسے میں جو بھی چاہے وہ ہمارے پورٹل پر ریجسٹر کر سکتا ہے ریجسٹر کر کے اپنے ایریا کی ایسے میں ایسے میں سکتا ہے تو فیلحال تو ساری ایسے میں ایسے میں جتنے بھی ڈیڑڑ ریجسٹرڈ یوزرز ہمارے پاس سرکتا ہے ایسے میں ایسے میں ایسے میں ایسے میں ایسے میں بھی لنکس دیئے ہوتے ہیں تو کوئی بھی وقت اگر سمارٹ فون سے ایسے میں ایسے میں ایسے میں کھولا ہے اگر دکھائی پڑ رہے ہیں اس میں اس کو ہم بڑی اگنی لارج فرس نام دیتے ہیں اس کے الگ سے ہم انفرمیشن دیستے ہیں جس سے ان کو پہلے ہائی پریارٹی اٹینڈ کیا جائے اور آپ سمجھتے ہیں جتنی جلدی اٹینڈ کریں گے اتنا ہی کم ڈیمیج جلدی کنٹرول بلکل ڈاکٹر بخشی اب اگر ہم اپنی کوششوں کو ویشوی کے پیمانوں سے اگر اس کا آقلن کرے تو ہم کھڑے ہوتے ہیں مثلا جو کاربن کا نقصان ہے اس کے علاوہ جو اور سنسادنوں کا نقصان ہے ویشوی کے سطر پر جتنے نقصان ہوتے ہیں جس طرح کی کوششیں ہوتی اس کے اس طرح پہ تلنا کرے تو کہا ہم کھڑے ہیں ہم لوگ بہت اچھے اس طرح پر کھڑے ہیں لیکن پھر بھی وکاس ہونا چاہیے ہماری تقنیک میں صدار ہونے کی عوشکتہ ہے اور ساتھی ساتھ ہم لوگوں کو ایک capacity building اور ہم لوگ جس طرح سے ایک جن بھاگی داری کے روپ میں اس کو ایک challenge کے روپ میں لیں گے تب ہی ہمارا جو یہ راشتری آپدا کے لگ بھاگ سوروپ میں آگ کو مانا گیا ہے تب ہم لوگ اس کو کسی طرح سے اس پر دمن کر پائیں گے چون یہ ایک بھاگ کی سمسیا نہیں ہے یہ ہماری national wealth ہے راشتری ہماری ایک ون سمپتی ہے جس کو بچانا ہمارے سمویدان میں سبھی ناغرکتہ کرتا بے بنتا ہے اور جاتی اس طرح پر یہ ایک پرمو کروپ سے ان کو سکھائی جانی کے اوشکتہ ہے اور سمجھائیش کے آوشکتہ ہے اور ساتھی ساتھ ہمارا مل جل کر کاری کرنے کا جو ایک شیلی ہے یہ انوٹی ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں ہمارے ون ویباق کی کرمشاری جو ہے وی ایف ایم سی جو ہوتی ہے جلہ پنچایت اور سبھی ایک مل جل کر کاری کرتے ہیں اور جیسے ہی آگ لگتی ہے ہم ان کا سیوگ لیتے ہیں اور سیوگ سے ہی ہم لوگ اس کو دمن کرنے میں کارگر ثابت ہوتے ہیں بلکل بلکل ٹیکنیک کے روپ میں کہوں گا کہ جو وش وش طریق ہوتی ہے اس میں کراؤن فائر مین ہوتی ہے بھارت میں جو فائر کا پرکار ہے وہ سرفیس تو اس فائر بچانے کے لیے بڑے بڑے ویمانوں کی آوشکتہ ہوتی ہے ہیلیکوپٹر کی آوشکتہ ہوتی ہے مہارت میں ایسی فائر بہت کم ہوتی ہے پھر بھی اگر ہوتی ہے تو ہم لوگ اس کو ایم ایچ ایر ایف کے ساتھ میں مل کر بجاتے ہیں جیسے حال لی سر بسکا میں آپ نے دیکھا ہوگا انڈی ایر ایف نے اچھا اوزہار ان پرستط کیا ٹھیک ہے تو ایک اور چھوٹے سے بریک کے لیے ہم یہاں پر رکھ رہے ہیں لیکن جس طرح کی باتیں سامنے نکل کر آرہی ہیں کی ایک تو شمتہ نربان کی بات ہے دوسرا ایجنسیوں کے بیچ میں سامن بائی کی بات ہے بریک کے بعد لوٹیں گے تو اس پہ ٹپڑنی لیں گے چکرباد ایک وناشکاری آبدہ ہے یہ آپ کے گھر ایوام سمپتی کو تہس نہ کر سکتا ہے یدی آپ چکرباد میں پھنس جائیں تو سادھارن بستویں بھی آپ کے لیے اپیوگی ایوام جیون رکشی ثابت ہو سکتی ہے ایمجنسی کٹ فرسٹ ایٹ باکس مضبوط رسی لالٹین بیٹری سے چلنے والی ٹوچ تتھا اترکت بیٹری تیار رکھیں پریابت تازہ پانی سوخہ بھوجن مومبتیاں ماجس تتھا کیروسین اپنے پاس رکھیں اس کے علاوہ اپنے مہتوپورن دستاویز وارٹر پروف بیگ میں اپنے ساتھ رکھنا نہ بھولیں تیاری میں ہی سمجھداری تاکت دینے والے پراکرتک طرل جیسے ORS ناریل پانی میلو پانی چھانچ آمپن مون کا پانی پیئے شراب چائے کافی اور سوٹ رنگ ڈالے اتیادھک نمک مسالے تلا ہوا اور اچھ پروٹین والا بھوجن ڈالے باسی کھانا نہ کھائیں مانسہاری لوگ تلے یا لال مانس کی جگہ بھونا ہوا مانس کھائیں اچھا کھائیں سوست رہیں سرکشت رہیں ڈی ایم 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 جی دوارہ جنہت میں جاری تو ایک پھر سے آپ کا سواغت آبدہ کا سامنا میں آج ہم بات کر رہے ہیں جنگل کے آگ کی سمجھا کی ہمارے آخر حصہ ہمارے کارکرم کاب یہ بتائیں کہ جو شمتہ نرمان کی بات ہوتی ہے نشیط طور پر یہ ایک سطح چلنے والی پرکریا ہے کس طرح سے اس طرح پہ ہم کاب کر رہے ہیں کیپیسٹی بلڈنگ کو لے کر بہت اہم آپ سوال ہے کی بلڈنگ سے ہی رکھ سکتا ہے بنو پہ جو آگ ہے اور بہت ضروری کپیسٹی بیلڈنگ ہر لیول پہ اور میں سب سے زیادہ سمجھتا ہوں جو فوریسٹ گارڈ اور جو فوریسٹ کا سٹاف جو موقع واردات پہ موجود ہوتا ہے جب آگ لگا ہوتا ہے اور سب سے جمواری آگ بجانے سب سے رہی ہے کہ فوریسٹ گارڈ اور سرینجر صاحب کی چھمتا کو بڑھایا جائے اور چھمتا دونوں طریقے سے جو سوفٹ سکل ہوتے ہیں جو ان کی اپنی ٹریننگ سے بڑھا سکتے ہیں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو عوزاروں کا استعمال کرتے ہیں نوملی جھاڑیوں چاہے گاؤں کے لوگ ہو چاہے فوریسٹ وچر ہو چاہے فوریسٹ گارڈ ہو ان کی پروٹیٹیو گیر کی بہت ہے کئی جگہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ حدثوں میں فوریسٹ گارڈ کی جان چلی گئی تو پروٹیٹیو گیر کی بہت ضرورت ہے اور چوتھا ان کی مویلیٹی کا پیسٹی بیلڈنگ کی ضرورت باقی ڈپارٹمنٹ ہو چاہے وہ پائر سرویس کی ڈپارٹمنٹ ہو چاہے وہ اینڈی آر ایف ہو چاہے وہ ائر فورس ہو جتے بھی محکمے ہیں چاہے پولیس کی دیپارٹمنٹ ہو چاہے ادنیسٹریشن ہو سب میں کیونکہ اب اکیلا یہ نشی طور پر انوب جی اب چھوٹی سی ٹپڑی آپ سے چاہوں گا کی الگ الگ ایجنسیوں کے بیچ میں سمن بھائی کی بات ہے اس کو لے کر آپ لگتا ہے کہاں کام کرنے کی ضرورت ہے بھائی یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ جو الگ الگ ایجنسیاں ہیں ہم جانتے ہیں اس کے بیچ میں دوں گا پہلا پہلا تو یہ کہ ہم لوگ کی ورکشپ ہوئی ہے جو کہ ڈی ایر فورس آئی ایم ڈی ہم لوگ ورکشپ کری جس میں ہم ہم سب لوگ کیا کیا کام کر رہے ہیں ہم لوگ نے گزرے سے سادھیا کیا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ کس سطر پہ ہر بیکتی ہے جانکاری آپ بس میں آئی ہے اس کے بعد ہم لوگ ایک کمبائن بنائیں گے جو اس میں کے انڈیا میں اور